دار العلوم دو بند نے جن عظیم شخصیات کو پیدا کیا ہے ان میں ایک قابل ذکر نام مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی آتا ہے جو ایک بہترین مورخ، ایک قابل ذکر مصنف، ایک نام اور انشاء پرداز اور عدیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور مقرر اور خطیب بھی تھے جن کی تصنیفات و تعلیفات کے مختلف موضوعات اور جہاد ان کے علمی تفوق اور علوم شرعیہ پر زبردست دسترس کی گواہ ہیں علامہ مناظر احسن گیلانی بہار کے نالندہ زلہ کے چھوٹے سے گاؤں گیلان میں یکم اکتوبر 1892 عصوی کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم بہار میں حاصل کرنے کے بعد مدرسہ خلیلیہ ٹونگ چلے گئے جہاں منطق، فقہ، عدب اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی پھر 1913 عصوی میں دار العلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا جہاں اپنے وقت کے نام اور علماء دین سے مختلف علوم و فنون پڑھے آپ کے عظیم اسادزہ میں شیخ الہند، مولانا محمود الحسن دوبندی، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ کا نام آتا ہے فراغت کے بعد دار العلوم دوبندھی میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دینا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ مہنامہ القاسم اور الرشید کی ادارت سنبھالی پھر ایک مختصر عرصہ بعد حیدر آباد چلے گئے جہاں عثمانیہ یونشتی حیدر آباد میں شعبہ دینیات کے لیکچرر کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور اسی شعبہ میں کام کرتے رہے یہاں تک کہ صدر شعبہ دینیات کے عہدے پر فائز ہوئے اور انیس سو انچاس عصوی میں وہیں سے ریٹائر ہو گئے جہاں تک علامہ مناظر احسن گلانی کی علمی خدمات اور تصنیفات و تعلیفات کا تعلق ہے تو آپ کی مشہور تصنیف ہیں النبی الخاتم، تدوین قرآن، تدوین فقہ، تدوین حدیث، مسئلہ سود، نظام تعلیم و تربیت اور احات دار العلوم میں بیتے ہوئے دن اور سوان قاسمی تین جلدوں میں وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ صدق، برہان، ترجمان القرآن، القاسم، فرقان اور معارف وغیرہ میں آپ کے قلم سے نکلے ہوئے سیکڑوں، مزامین و مقالات آپ کی علمی اور عدبی شان کی غماز ہیں مشہور عدیب اور انشاء پرداز مولانا عبد الماجد دریابادی نے جہاں آپ کو ایک منفرد انشاء پرداز کا خطاب دیا ہے وہیں علامہ ابو الحسن علی ندوی آپ کی تصانیف کے متعلق اور قمطراز ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتابوں میں بڑی معلومات اور مواد ہے بہت سے لوگوں کو ان کے مخصوص طرز تحریر اور بات سے بات نکالنے کی وجہ سے جی نہیں لگتا لیکن میرا ہمیشہ ان کی کتابوں میں جی لگا اور اپنے علم میں اضافہ ہوا خاص طور پر ان کی کتاب النبی الخاتم صیرت پر بڑی البیلی کتاب ہے اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت بڑی ہی پرعز معلومات اور محصر کتاب ہے تیسری کتاب تدوین حدیث بڑی مبسرانہ اور نقطہ دارانہ تصنیف ہے ان کا مضمون مجدد الفیسانی کا تجدیدی کارنامہ بھی بڑی بصیرت و معلومات کا ذریعہ بنا اور اس سے ان کے دوسرے مقالے جو الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر میں شائع ہوئے تھے تاریخ ہند کے نئے نئے گوشے سامنے آئے علامہ مناظر احسن گلانی کا انتقال پانچ جون انیس سو چھپن عصبی کو ہو گیا آپ نے پچیس سال تک عثمانیہ انیسٹی میں تعلیم دی اور ہزاروں طلبانے آپ سے فیض اٹھایا جن میں مشہور زمانہ مفسر اور مصنف علامہ محمد حمید اللہ اور دوسرے غلام احمد ربانی وغیرہ قابل ذکر ہیں